محمد حسان شخص تو قرآن پر بھی کر سکتے ہیں آپ تو کیا گیا ہے بہت سارے شخص قرآن پر کیا گئے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو بلکشی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو جہاں تک حدیث کی بات ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن صحیح یہ نہیں ہے کہ حدیث بات کو جمع کی گئی کہ عام طب یہ میت پھیلا گوا ہے حدیثیں جمع ہو چکی تھی رسول اللہ کے زبانے میں اور فلفاراجنی کے زبانے ہی میں بہت سارے لکھ بھی رکھا تھا اس کو لیکن بازابتہ طور پر جو مدبن کیا گیا ہے وہ حباسی دور میں کیا گیا ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر حمیداللہ جو فارس میں رہتے تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے انہوں نے ایک منسکرپ دریافت کیا اسطنبول کے کیلیبراری میں یہ تھا وحب ابن منبع کا لکھا ہوا حدیث کا مجبوعہ وحب ابن منبع جو تھے وہ ابو حررہ کی شاگر تھے یعنی رسول اللہ سے سنا ابو حررہ نے ابو حررہ سے سنا وحب ابن منبع نے اتنا قریبی رشتہ تھا وہ تو ان کی کتاب منسکرپ پر شکل میں لیبراری موجود تھی غالباً تین نسخے تھے دنیا میں انہوں نے بہت زیادہ وقت اس میں لگایا ایڈٹ کر کے تو چھپایا یہ چھپا ہوا آج ملتا ہے یعنی بازار میں اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو حدیثیں اس میں ہیں اس کتاب میں وہی حدیثیں ہیں جو مسید احمد احمد بن حمبل موجود ہیں یہ بہت بڑی تصدیق ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مسید احمد بن حمبل تو بات کو جمع کی گئی ہے اس میں تو کچھ بھی بھر سکتے ہیں آپ مولوحہ کے ان سے بہت پہلے وہی منبع نے جو کتاب لکھے تھی اس میں بھی وہ حدیثیں اسی طرح تھی جس طرح سے احمد بن حمبل کی کتاب میں موجود ہیں یہ میں ستا ہوں کہ حمد اللہ صاحب کا بہت بہت کارنامہ ہے جاٹر حمد اللہ کا بہت قابل آدمی تھے وہ کہ انہوں نے اس کو ڈسپل کیا اس میتھ کو کہ حدیث جمع کی صرف یعنی خلفہ عباسی کے دمانے اس سے بہت پہلے وہ جمع کیا چکی تھی صرف یہ ہے کہ جو بازابتہ طور پر اس کی تدوین ہوئی ہے وہ بلا شفا بات کے دمانے میں ہوئی ہے یہ میں مانتا ہوں